موسیقی 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 پراتھا کے بچے بچے بڑے تمام لوگوں کا پراتھا ہوگا جو یہ بنتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے کہ قیمہ تو اب بھی یقیلاً آپ کے گھروں میں ہوگا تو قیمہ نکال لیں اس کو تمام جو مسالے وغیرہ اپنے مرضی کے ایڈ کریں اور اس کے بعد اس طریقے سے پراتھا بنائیں اور انجوائے کریں اور سب سے داد وصول کریں تو ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں قیمہ والا سوچا کہ آپ کو ایک دفعہ قیمہ والے پراتھے کی جو ہے نہ ضرور دے دوں تاکہ آپ یہ ضرور بھی قیمہ والے پراتھے بنا کے کھائیں اور انجوائے کریں لیکن آج جو ریسیبی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہاں وہ قیمہ والا پراتھا بننے کے لئے لیے یہ ہمیں ہر بائٹ میں قیمہ بہترین اور بلکل کچھا قیمہ نہیں ہوتا بلکل پک جاتا ہے وہ تمام اس کے میں نے ٹیپس این ٹرکس جو ہیں اپنی ویڈیو میں دے چکی ہوگی بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھنا ہے تو آپ میسج کر کے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلیں جی شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی یہاں اس کے بعد اب قیمہ جو ہے نا بنانے کے بعد آپ اس کے کوفتے کو ٹپ میں یہاں پر دینا چاہوں گی کہ کوفتے بنا کے ان کو اگر آپ پانی میں ایک دفعہ اوبال کے دو تین اوبالے دے کہ ان کو آپ تھنڈا کر کے فریز کرتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ کوفتے بنانے انتہا ہی اسان ہے جس بعد مسالہ بنائیں کوفتے ڈاریں اور آپ کے کوفتے رہ لینے تو چلیں جی آتے ہیں آج کی ریسیپی کی طرف آج میں بنانے چاہ رہی ہوں لبے شیری جس میں میں نے بنانا کسٹرڈ لے لیا ہے یقین ہے آپ سب کو کسٹرڈ بنانا دواتا ہوگا سمپل ہے بہت سمپل ہے سمپل آپ نے کسٹرڈ بنانا ہے یہاں پر میں ریڈی کر رہی ہوں سمئیاں اس میں کلر فل سمئیاں جاتی ہیں اور یہ ریسیپی بہت ہی سمپل ہے میں نے سوچا کہ اسید پر کچھ ڈیفرنٹ کیا جائے میں نے بنانا کسٹرڈ لے لیا کسٹرڈ کو ہم دورا سا ٹھیک رکھیں گے یہاں پر میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں اور اس کو کسٹرڈ کا جو بیسٹ جو ہے نا اس کا آپ نے معمولی عام طور پر بھی جو آپ کسٹرڈ بنایا ٹرائفل کی بھی میں آپ کو ریسیپی دے چکی ہوں اس پر بھی میں آپ کو بہت سی ٹپس این ٹرکس بتا چکی ہوں یہاں پر بھی میں آپ کے ساتھ چیہ کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کسٹرڈ بنانے کے بعد آپ نے اس کو کریم ڈال کے بیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس سے آپ کا کسٹرڈ جو ہے وہ پانی بھی نہیں چھوڑتا اور وہ بہت کریمی سا اس میں جو ہے نا فلیور آتا ہے یہاں پر جلی بھی ہماری بن کے ریڈی ہے سمپل میں نے ابلدہ ہوا گرم پانی جلی میں مکس کر کے اس کو ٹرے میں پھلا دیا تھا تو اسی طرح سے یہ جو جلی ہے بنگی جلی کو پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابلدہ ہوا پانی بھی ڈالیں تو آپ کی جلی جو ہے بہترین ریڈی ہو جاتی ہے کیا جی تو یہ دو کلرس کی جلی ہے وہ میں نے بنا دیا ہے بنانے کے بعد سمپل سمپلیسٹ ریسی پی آپ کی گھر میں جتنے فروٹس جس میں آپ اپنی مرضی کے ایٹ کرتے ہیں ڈرائی فروٹس آپ اس میں اپنی مرضی کے ایٹ کرتے ہیں ان کے ایسے ہے کہ آپ کو جو چیزیں پسند ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈالیں اور آپ کے افترین سی آپ کی جلی بشیری ہیں یہ بن کراتی ہوتی ہیں یہاں پر میں سوئیاں ہیں وہ میں نے پہلے سے بوائل کر کے اچھا سوئیوں کو بھی آپ ہلکا سا اگر ڈرائی روست کر کے ڈالنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس اپشن ہے بھٹ میں نے یہاں پر سمپلی ان کو بوائل کیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور یہ آپ نے ہلکی سے جو نیم کسٹڈ ہے نا ہلکا سنیم گرم ہوگا پھر آپ نے اس میں ڈال لی ہے تو اس میں یہ آپ کی جو سوئیاں ہیں ارام سے جو ہے نا کھل جائیں گی اور مکس ہو جائیں گے تمام کسٹڈ کے اندر یہاں پر یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے جو فروٹس وغیرہ جو کارتے ہیں سب سے زیادہ جو مزاتا ہے اس کے اندر وہ مزاتا ہے پائنیپل کا تو وہ اور کوئی آپ پھائل دالیں پائنیپل ضرور اٹھ کیجئے گا اس کا بہت مزا آتا ہے کسٹڈ کے اندر تو ٹرائفل کی ایک میں آپ اسے ریسیبی شیئر کیا کر چکی ہوں جس کے اندر میں نے کیک بھی گھر میں بنایا تھا اور کیک بنانے کے بعد اس کے اوپر ہم نے جو کسٹڈ تھا کریمی کسٹڈ دوشہ وہ ڈالا تھا وہ بھی بہترین ریسیپی ہے وہ ریسیپی بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں جو کینن آپ کو بہت پسند آئے گی تو ڈفرنٹ ریسیپی بناتےрасے اور انجائے کیا کریں ہوں خوش رکھا کریں ہم ٹرائے کریں دوشہ ڈیودھ سے پہلے میں نے ملائی اتالی تھا ساتھی میں نے کریمکای پکٹ کیا ہے یہ ہم اس میں اٹ کریں gdy اس کے اندر کو بیٹ کریں گے اس cantails اگر جب اس سے آئے گا اسے اس میں آئر مکس مکس کرنے کے بعد تم کسٹڈ کے بعد کسٹڈ دوشہ ہے این سری جس اگر آپ گرم کسٹرڈ میں کریں گے تو اس طرح سے مزا نہیں آئے گا جس طرح سے آنا چاہیے تو اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہاں پر میں نے ویپ کریم لے لی ہے یہ تھوڑی سی ہی ہے تقریباً کہہ لیں گے یہ دیکھیں اتنی سی ویپ کریم ہے جو آپ کہہ لیں کہ ون کپ کے قریب یہ ویپ کریم ہوگی جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے وہ ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے اگر آپ ویپ کریم کے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ونیلا آئس کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت زبردست فلیور آتا ہے اس کے اندر تو یہ لبے شیری اس میں آپ اس میں ایکچھلی بہت سے چیزیں ڈال سکتے ہیں آپ کی فیوریٹ یہ وہ یہ کہ جو جو چیزیں پسند ہیں بس ڈالی جائیں تو مزے کا بنتا ہے وہ ایک دفعہ میں نے آپ کے پر پہلے بھی ریسیوی شیئر کی تھی ہے کہ ہر مزے دار چیز ڈلنے کا ریزرل جو ہے مزے کا نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر مزے دار چیزیں ڈلنے کا ریزرل لاسٹ میں جو آتا ہے نا مزے کا ہی آتا ہے یہ بات شیور ہے تو یہاں پر جو ویپ کریم ہے وہ ڈالنے کے بارے میں اس کو اچھے سہاد سے بیٹ کر لیا بیٹ کرنے کے بعد یہاں کسٹڈ میرا اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ٹھنڈے کسٹڈ کے اندر اب ہم یہ کریم جو ہے یہ آٹ کریں گے اس کے بعد اس کو کسٹڈ کے اندر بھی ذرا ہلکا سے بیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہاں پر جو ہمارا کسٹڈ ہے یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر فروٹس جو ہیں وہ آٹ کریں گے فروٹس آپ اپنی مرضی کے اس میں آٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ پائن ایپل تو ضرور ڈالیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایپل سیپ ڈالیں کیلہ ڈالیں اور آم عام کا بھی بہت مزے کا فلیور آتا ہے انگور بہت مزے کا لگتا ہے ٹرائفل کے اندر کسٹڈ کے اندر اس میں ٹرائفل میں سیمپل ایک فروٹ ٹرائفل ہم کسٹڈ بناتے ہیں اس میں اور اس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے اس کے اندر جس ہم سوائیوں کا کلرفل سوائیوں کا استعمال کرتے ہیں جو فروٹ ٹرائفل ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہم فروٹس اور کسٹڈ اور اس کچھ ڈالتے ہیں تو اس میں بس آپ کہہ لیں کہ ایک ایڈیشنل جو سوئیاں ہے نا وہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں کلر فول سی یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میری امی کو بہت مشکل سے کوئی چیز پسند آتی ہے تو یہ یہ لبی شیڈی یہ ریسیپی ان کو بہت مزے کی لگی ان کو بہت پسند آئی تو آپ بھی بغیر کسی ڈڑ کے یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا واقعی یہ بہت مزے کی ہے یعنی کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ جو چیز میری امی پاس کر دیتی ہے نا وہ پاس ہے ٹھیک ہے جی کلر فول سوئییں ڈالی اور کریم اور ڈالنے کے بعد اب یہاں پر ہم جلی ہے اس کو ہم کٹ لیں گے چھوٹے سر پیسیز میں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ شیپ اپنی پسند کی شیپ آپ کٹ سکتے ہیں یہ کام بچوں سے بھی کروائیں بچے بہت انجوائے کریں گے اور شیپ بھی آپ کو ایسی ایسی بنا کے دیں گے نا کہ کیا یہ بات ہے بچوں کا پسندیدہ کام تو جلی بھی کیونکہ بچے بڑے شوک سے کھاتے ہیں اور کٹنگ کرنے کا انہیں اور بھی زیادہ مزائے گا تو یہاں پر جلی ہے وہ بھی کٹ لی ہے کٹنے کے بعد یہاں پر فوٹس میں نے جو فوٹس لی ہیں وہ پائنیپل ہے اور مینگو ہے اور بنینا ہے ٹھیک ہے کیلہ اور آم اور پائنیپل اور ساتھ میں یہ دو ڈیفرنٹ کلرز کی ہم نے جلی لے لی ہے اور لینے کے بعد اب یہ جو پائنیپل ہے اس کو بھی ایسین ڈال اس کو بھی ہم چھوٹے پیسز کٹ 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 کے پھر میں اس کو ایٹ کروں گی تو پائنیپل کی کونٹیٹی آپ برہا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے علاوہ انگور کا استعمال انگور بہت مزے کا لگتا ہے اس کے اندر انگور بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ انار بھی آپ ڈال سکتے ہیں سیپ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی فی الحال جو تین عدد پھالا ہے نہیں کہ استعمال کرتے ہیں ڈرائی فروٹس بھی آپ اس میں بادام بادام کا بہت مزے کا جو انا فلیور آتا ہے لیکھ آپ اس کا اس کا مزہ آپ کو تاب آئے گا جب آپ اس کے اندر اپنی فیورٹ چیزیں ایڈ کریں گے لیکھ اگر آپ کو ڈرائی فروٹس نہیں پسند تو وہ آپ سکیپ کر دیں اگر آپ کو کیلہ سیب یا اس طرح کی چیزیں نہیں پسند وہ آپ سکیپ کر دیں میرے بچے جو ہیں وہ ڈرائی فروٹس زیادہ شوک سے نہیں کھاتے اس لیے ان کا استعمال میں نے لازٹ میں جسٹ اوپر ڈیکوریشن کے لیے کیا تھا میں نے اندر ان کو ایڈ نہیں کیا تھا تو یہاں پہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے کیا شوک سے کھاتے ہیں جو شوک سے کھاتے ہیں اس کے کونٹیٹی بڑھا دیں جو شوک سے نہیں کھاتے ہیں اس کو آپ جسٹ گارنشنگ پہ یہ لازٹ میں رکھ دیں اور اس کو جو کھاتا ہوگا وہ اوپر سے ڈالے گا اور کھا لے گا یہ تمام فروٹس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں اس کے بعد ڈالنے کے بعد نیکس میں ڈالوں گی جیلی جیلی ہم ساری نہیں ڈالیں گے آدھی ڈالیں گے آدھی ہم سرونگ ٹائم پہ جب ہم سرف کرنے لنگیں گے تب ہم کچھ چیزیں جو ہیں تب ہم ڈالیں گے تو اس کے لیے آپ نے تھوڑی تھوڑی چیزیں سے بچا کے رکھنے ہیں ساری چیزیں ہیں ٹائم پہ وہ نہیں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آدھی جیلی میں نے ریڈ این گرین دونوں میں نے ڈال کے یہ نام سے مکس کر لوں گے کسٹڈ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا لیکوڈی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا ٹھیک ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل یہ لیکوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ذرا سا تو یہی آپ کے جو کسٹڈ کی کنسسٹنسی یعنی یہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر میں نے مکس کی یہاں پہ ہمارا مزیدار قسم کا جو لبے شیری ہیں وہ بن کے ریڈی ہے اس پہ ایک دور نام بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو آپ بھی ضرور اپنا بتائیے گا کہ آپ اید پہ کیا میٹھا بنانا پسند کرتے ہیں کیا ٹریڈنیشن میٹھا ہے جو آپ بناتے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے اپنی ریسیپیز اپنے آئیڈیاز ضرور شیئر کیا کریں مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو کیا ایسا ہے جو ڈیفرنٹ ہے جو ہم بنائیں اور جو آپ کو سب آپ کے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے آپ کو بہت پسند آتا ہے اور آج کی ریسیپی میں آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا تو اپنے کومنٹس ضرور دیا کریں کومنٹس آپ کے پڑھنے کا مجھے بہت مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے مجھے بتائیں کہ میری کیا چیز غلط ہے تاکہ میں نیکس اپنے ویڈیوز میں اس کو امپروومنٹ کر سکوں تو یہاں پہ میں نے اوپر بادام ڈالے ہیں بادام ڈالنے کے بعد دو جیلی میں نے الہتس رکھی ہوئی تھی وہ جسٹ ہم تب بیٹھ کریں گے جب ہم اس کو پیزنٹ کریں گے جب ہم اس کو باؤل میں ڈال کے مہمانوں کے آگے ہم سرف کریں گے تو یہ تھی آج کی سیمپل کسی مزدار سی ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں اور اگر آپ نے میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت حیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس سیمپل اور مزدار سی ریسیپی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ